السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج بنائیں گے بہت مزے دار بلکل ریسٹورنٹ جیسا فیدو چینی الفریڈو گر پر اور وہ بھی چار سے پانچ گناہ سستے میں کیونکہ ریسٹورنٹس میں بہت مہنگا ہوتا ہے سو جتنی پرائز میں ہم ایک پرشن کے لیے ریسٹورنٹس لیتے ہیں اتنی پرائز میں پوری فیملی کے لیے بناؤں گی یہ فور ٹو فائف پرشنٹ کی سرونگ ہوگی تو جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے 300 گرام چکن فیلے لے لیا بہت لارڈ سائز میں اگر آپ کے پاس سمال ہوں تو آپ دو لے لیں سینٹر سے اس کو کٹ کر لینا اور اس کے اوپر سپائیسز لگا لینا ہے جس میں میں نے سوڈ پیپریکا، بلیک پیپر، اوریگینو مکس ہرپز اور پارسلے لگایا ہے اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لینا ہے سپائیسز کی کوئنٹی میں نے سائٹ پہ مینشن کر دی ہے اور اس کے علاوہ اس پہ میں وینیگر وان ٹیبل سپون ڈالوں گی تاکہ جو چکن کی سمیل ہے وہ سب ہتم ہو جائے اور ایک اچھا سا فلیور آجے آپ یہاں پہ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے میرینیٹ کر کے اس کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تب تک ہم پاسٹا کو بوائل کر لیتے ہیں تو آپ نے جتنا پاسٹا لینا ہے آپ نے اسے تین گناہ پانی لینا ہے اسے بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی میں یہاں آئل اور سال ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے جب تک کہ اچھی طرح پانی بوائل ہونے نہ لگ جا آپ نے پاسٹا نہیں ڈالنا ورنہ پاسٹا آپس میں جل جے گا پانی اچھے سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا میں نے اس میں ایٹ بولز ڈالے ہیں پاسٹا کے ایک پیکٹ میں ایٹھنگ ٹویل بولز ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ سیون ٹو ایٹ منٹس کے لیے بوائل کرنا ہے یا پھر آپ جو بھی پاسٹا ہی اس کا رہے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ پیکٹ میں دیکھیں وہاں ٹائم منشن ہوگا آپ اسی کے کارڈنگ اس کو بوائل کریں اور سیونٹی پرشنٹ پاسٹا کو بوائل کرنا ہے ہنڈر پرشنٹ نہیں کرنا جو تھرٹی پرشنٹ ہے وہ سوس میں جب ہم پاسٹا ایٹ کریں گے تب بوائل کرنا ہے اگر ہم پہلی ہنڈر پرشنٹ کر دیں گے تو آگے جاگے یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائے گا سو اچھے سے سیونٹی پرشنٹ بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لیا تاکہ جو اس کا بوائلنگ پروسیس ہے وہ رک جائے اور یہ مزید بوائل نہ ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پاسٹا کھلا کھلا رہے گا اور آپس میں بلکل بھی چپکے گا نہیں سو اچھے سے واش کر کے میں نے پاسٹا سائیڈ پہ رکھ لیا اور اب ہم سب سے پہلے چکن کو فرائی کر لیں گے چکن کو میں بٹر میں کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو آئل میں بھی کر سکتے ہیں دونوں فلے کو اچھے سے ڈال دیا آپ نے یہاں پہ ایک چیز کرنا ہے کہ آپ نے جو فلیم ہے بلکل ہائی رکھنی ہے اچھے سے فرائی پنی یا جس چیز میں بھی آپ فرائی کر رہے ہیں اس کو تیز رکھنا ہے تاکہ چکن پہ جو ہے اچھا سا ایک یہ ٹیکچر آجے براؤن سا جب یہ ٹیکچر آجے گا تو اس کے بعد آپ نے فلیم لو کر کے اس کو کور کر کے کوک کرنا ہے یہ آپ ٹیکچر دیکھ لیں پیارا سا اس کے اوپر براؤن سا آ گیا ہے سو تین سے چار منٹ میں یہ اچھے سے کوک ہو گیا تھا اس طرح کا ٹیکچر جب آئے گا تو اس کو جب ہم پاستہ میں ڈالیں گے تو یہ اچھا لگے گا ریسٹورنٹس میں بھی اسی طرح سے یوس ہوتا ہے تو میں نے اس کو لمبے سٹرپس میں کٹ لیا ہے گرم گرم کو ہی آپ چاہیں تو آپ اس کو کیوبس میں بھی کٹ سکتے ہیں ریسٹورنٹس میں برے سٹرپس میں ہی ڈلتا ہے تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سے کٹا ہے سو یہ اس طرح سے ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اب سوس ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ بٹر لے لیا ٹو ٹیبل سپون تقریبا میں نے اس میں بٹر لیا ہے آپ لوگ اوائل بھی اس کر سکتے ہو لیکن بٹر کا فلیور علیدہ ہی ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور ریسٹورنٹس میں بھی وہی یوز ہوتا ہے اب بٹر کو اچھے سے ملٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دی ون کپ ڈیری کریم بلکل تھک ڈیری کریم ڈال دی یہاں پہ جب آپ نے کریم اور ملک ڈالنا ہے تو آپ کا فلیم بلکل لو ہونا چاہیے اگر ایک دم سے ہائی فلیم پہ آپ ڈالیں گے ان چیزوں کو تو یہ پھٹ بھی سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے دانے دانے بن جیں گے جو کہ سوس میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے سو کریم جب پکنے لگی تو اس میں میں نے ون اینڈ ہاف گلاس ملک کا ڈال دیا دودھ کا اور اس کو اچھے سے پکانا ہے آپ کا فلیم بلکل لو ہونا چاہیے تاکہ آپ کا دودھ پھٹنا جائے سو کچھ اس طرح سے ملک اور کریم کو بلکل لو فریم پہ اچھے سے مکس کرنا ہے جب اس طرح سے ہلکا سا بوائل آجے یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہماری جو سوس ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر سپائسز ڈال لیں ایکے کر کے جس میں سب سے پہلے میں نے سال ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گارلک پاودر آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹس میں فریش نہیں ہوتا پاودر ہی ڈالتا ہے اس کے بعد انین پاودر ڈال دیا بلک پیپر ڈال دی اس کے بعد مکس ہرپز ڈال دی اور یہاں پہ ڈال دی پارسلے آپ بلک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا فلیم آپ کا بلکل لو ہونا چاہیے میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں اس کو بلکل لو فلیم پہ اچھے سے کوک کرنا ہے سپائسز کی کوئنٹیٹی میں نے سائٹ پہ منشن کر دی تھی اب میں ہاف کپ ڈالوں گی بلک آلیف سلائس میں کٹے ہوئے بلک آلیف ہی ویسے فیتوچینی میں ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو آپ گرین بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال دیا اور اچھے سے مکس کر دیا ساس بھی ہماری تھوڑی تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس کو مزید تھک کرنا ہے اس کے بعد جو سیکرٹ انگیڈینٹ ہے وہ ہے یہ چکن پاوڈر ریسٹورنٹس میں یہی ڈالتا ہے اس سے بہت زیادہ امیزنگ آتا ہے ساس کا فلیور یہ ساس کے فلیور کو انہینس کرتا ہے سو آپ نے بھی چکن پاوڈر ضرور ڈال ہے میں نے ون ٹیبل سپون فل بڑھ کے ڈال ہے آپ کے پاس اگر چکن پاوڈر نہیں تو آپ اس میں چکن کیو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں موزریلا چیز ڈال دی ہاف کپ تھوڑی سی ڈالوں گی بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی تاکہ بہت زیادہ چیز ہی نہ ہو جی ہم نے اس کو چیز ہی نہیں کرنا ہم نے اس کو کریمی رکھنا ہے سو اچھے سے مکس کیا جب چیز ملٹ ہوگی تو اس میں فیتوچینی پاستہ ڈال دیا پاستہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کتنا زیادہ کھلا کھلا ہے آپ اس میں بلکل نہیں جرا سو اچھے سے پاستہ کو ڈال دینا ہے اور آپ بلکل نہ ڈر ہو کے اس کو مکس کر سکتے ہیں کیونکہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں کیونکہ 70% وائل ہے یہ 100% وائل ہوتا تو یہ ٹوٹتا سو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے کیونکہ نوڈلز اور فیتوچینی پاستہ اس طرح کی نوڈل ٹائپ جو شیپ ہے اس میں اچھے سے ساوس اور جو انگیڈینٹس ہیں وہ نہیں جاتے سو اچھے سے مکس کیا میں نے اس کو دو سے تین منٹ اور اس کو دم پر رکھ دیا صرف دو منٹ کے لیے بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھنا اچھے سے جو سواری ساوس ہے وہ پاستہ کے اندر چلے گئی ہے اور جو 30% پاستہ رہتا تھا وہ بھی کھوک ہو چکا ہے سو یہ ہے فائنل لک پاستہ کی میں آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بلکل ریسٹورنٹ جیسا فلیور بھی سیم ویسا تھا آپ نے چکن پاورڈر ضرور ڈالنا ہے اسے دیکھنا آپ نے اگر کبھی نہیں ڈالا تو اس دفعہ ضرور ٹائے کرنا آپ کو ہودی جو ہے ساوس کے فلیور میں ڈیفرنس نظر آئے گا اور یہاں پہ دیکھ لیں آپ پاستہ میرا بلکل کھلا ہے بلکل بیٹ جرا نہیں بلکل ریسٹورنٹ جیسا اگر آپ کو زیادہ ساوسی پسند ہے تو آپ ساوس اس کی زیادہ کر سکتے ہیں یہ تھی اس کی فائنل لک اگر آپ کو پسند آئی ہے ریسپی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دیں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ